ایک طرح بدلتا ہوا موسم تو دوسری طرف کھیلوں کا نقات بھی جاری ہے بادشاہوں کا کھیل کھیل کا بادشاہ پری پولو سکائٹ جشن بہارہ پولو ایونٹ کوئٹ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا تھا جس کا فائنل آشاہی پولو گرامٹ ادگاہ میں گوری کوئٹ اور ادگاہ کے نام پین ہوا کارڈدار مقابلے کے بعد گوری کوئٹ نے ادگاہ کو چھے گول کے مقابلے میں دس گول کر کے جشن بہارہ فائنل اپنے نام کیا پولو فائنل ایونٹ کے تقریب کے چیپ گیس جیپٹی کمیشنر محمد تاریخ تھے انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس علاقے کی روایت ہے جی بی کی روایت ہے پولو کے حوالے سے تو یہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم ٹوریزم کو بھی پروموٹ کر سکے اور اس علاقے میں ٹوریزم پروموشن کے لیے بھی پولو ایک قلیدی کردادہ ادا کر سکتا ہے یہاں پہ صدر صاحب نے گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی تو گراؤنڈ کے حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں 2021-22 کے لیے بھی ہم ایک سکیپ لائیں گے میں انقریب انشاءاللہ ہفتہ دس دن میں آپ کے سامنے یہ سکیپ رکھوں گا جس میں آپ کے لیے اس ڈائنس کی رپیر کے ساتھ ساتھ جو بونڈری والز ہیں یا دیوارے ہیں گراؤنڈ کے چاروں اطراف ان کی رپیر کے لیے ہم خطیر رکھیں گے تاکہ ہم رپیر کر سکے نیسیسری رپیر جو بھی ہے پولو گراؤنڈ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک سکیم رکھے جائے گی پولو میچ کے دوران شاہقین پولو سمیت سیاہوں کی قصیر تعداد بھی موجود تھی وینر ٹیم کھلاڑیوں سمیت شاہقین پولو نے جیت کا جشن مناتے ہوئے لیکل دنوں میں خوب روایتی رقص بھی پیش کیا تقریب کے آخر میں چیف گیس نے دیگر مہمانوں نے وینر اور رن اپ وینر ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے پولو ایون کا بہترین کھلاڑی مباشر حسین اور بہترین کھوڑے کا عزاج کھلاڑی سردار حسین کے کھوڑے کے نام رہا کیبرٹیم کے ساتھ نمائندہ سائمہ اسطور نیوز ایجنسی زلیہ اسطور